رضی اللہ تعالیٰ نے نمی کی تھی ایک نہیں بلکہ علماء فرمانے نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً تقریباً بارہ بیتتا ساتھ بارہ جنگہ تے بیت سی آپ ایک جگہ تے طلب بیت تسی کئی جنگہ تے تالب ہو سکتے اپنے علم و عرفان تے اندر دی روحانیت دی بلندی واسطے تسی کسے نیک مندے تے تالب ہو سکتے لیکن جڑے پیر تے تسا بیت ہو بیت تسی ہو جائی تالب تسی جیدے بھی مردی تسی ہو سکتے اجازت تی تو حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرید سی تو رات رو ستا تے خواب دیکھ رہے کہ جنہتے پگھتا دی رحمت اللہ رہے تے دربار لگ گئے مریدین بیٹھے تے آواز آئی اے جنہت اینا نکہ اپنیا اپنیا مصلا دے دیو ہونا تے ماضی دی کلم پھیر دے جڑے تیرے کڑ بین والے نے اسا ہونا تے پچھلے سارے محاف کر چکے یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ان کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ آسا ہے کہ جڑے تیرے کڑ بین آلے نے اسا ہونا تے پچھلے محاف کر دے تو انہتے ماضی دی کلم پھیر دے حضور جنید پغدادی ہارے کو کہہ رہے ہیں ایتنا مصلا پھڑا ہو بھئی میں ماضی دی کلم پھیر رہا تھے حضور غوث پاک دا بھی مرید بیٹھا سی آپ نے فرمایا اُرہاں پھڑا ہوئے مصلا میں تیرے مصلا پھڑا ماضی دی کلم پھیر رہا تھے اگر میں حضور غوث پاک دا مرید کی کہنے دے وہاں نہ مرید کسے کہتے ہیں اپنے ارادے کو اپنے شیخ کے ارادے میں نہ کرنے والا وہ کہنے کہ جناب منہوں ایک گلدہ جواب تھے دیو منہوں پتہ دوسری میری مثل تھے کلم پھیر سکتے لیکن منہوں اس گلدہ جواب دیو میرے پیر کھوڑوں اللہ نے مقام غوثیت کھولے اے سوال انہیں کی دیو کیا میرے پیر کھوڑوں اللہ نے مقام غوثیت کھولے جنید بغدادی فرما دینا ہے نہیں تیرا پیر کھوس تیرا پیر آج بھی گھو سے کل بھی گھو سے تیرے پیر دا مقام ہو یہ جڑا ہے ان توجہ کرے تو مرید کہنے لگا جناب پھر میرا پیر آئے گا تو مثل تھے کلم پھیرے گا برنا میں تو آنوں کیوں پھڑا ہوں جی میرا پیر گھو سے تو پھر میرا پیر ہی آوے حضرات ان توجہ کرو پگداد والمو کر کے کہندے کہندہ سنو پھر یاد پیران دیا پیران آگ سنونا تیرے پیر آج بھی گھو سے سونی کان ترکے پیڑا آگ سنونا آگ سنونا آگ سنونا آگ سنونا جیتھے مچھے نئی بیاند آگ سنونا آگ سنونا پیر جلانی آگ سنونا آگ سنونا آگ سنونا یہ کہندے سنونا آگ سنونا موسیقی تب مثل تب کلم پھیرے گا میرا پیر اسے پاک اور حضرات انتوجہ کرو حضور میں اسے پاک تھا مرید بیڑی پیڑے تھے بیٹھا ہے حضرات جناب والا جناب پیڑے میں ٹھولے کھانے شو کر دیتے مرید نے جلد خیال آیا میرا پیر اسے پاک جنہیں فرمائی اللہ مریدی قسمائے اللہ لرد فرمایا غلاموں میرا ہاتھ میرے مریدان تے انتے جنہیں آسمان زمین تے سایا کی تائے لام یا کن مریدی جائیے تھا فانا جائیے دولنا اگر میرا مرید کوئی طاقت نہیں رکھا اپنوں کمران دل لوڑ کوئی نہیں اپنے میں وہ تھا پیر جو طاقت رکھانے والا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال خوصے پاک نو پکاریا حضرات دیمکار دوجہ کرو انہیں خوصے پاک نو پکاریا چھوڑی دھیر تو بھاگ حضور خوصے پاک لاغے حضرات دیمکار دوجہ کرو آپ نے اپنے مہا پہ لیا اوہ ساست فاریہ انہیں پازو پکڑا مطنوں پار راوا اوہ مرید ہوئے کے تیرے ورگا یہاں مشکل وقت میں اپنے پیر نو یاد کر دے حضور خوصے پاک برمان دنے لوگو میرا مرید مشرقے چوئے نہ مغربے چوان اوہ دا سطر کھل جائے مہودی سطر کوشی کرنا حضرات وچو کرو میرے آگ میرے خوصے پاک زیبار وچ ایک مرید آگیا غلام آگیا عرض کردہ حضور اگر کوئی دعویٰ کرے میں عبدالقادر دا مریدہ ہونا تو آدھا مرید ہوئے نہ تو آدھے حل کے بچ کیسے دا مرید ہوئے انہاں تے دسو بات کی تو آدھا مرید ہے آپ نے فرمایا منوے غرد کوئی نہیں ہو میرا مرید ہوئے یا میرے حل کے بچ کیسے دا مرید ہوئے اگر وہ دعویٰ کردہ ہے میں غلام سے پاک زیبار ورگا ہو باک کیا ہی میرا مرید ہے انہیں دیر تک وہ مر نہیں سکتا جنہیں دیر تک اپنے گناہ ماں دی توبہ نہ کرے انہیں دیر تک وہ ماری نہیں سکتا جنہیں دیر تک اپنے گناہ ماں دی توبہ نہ کرلے اللہ اکبر گوز عظم سونہ آئیں وہ در تو خالی موردہ نہیں گوز عظم سونہ آئیں وہ در تو خالی موردہ نہیں قسم خدا دی حبیر میرا قسم خدا دی حبیر میرا جیتی پاں پھڑ دے تیرے چھوڑ دے نہیں قسم خدا دی حبیر میرا جیتی پاں پھڑ دے تیرے چھوڑ دے نہیں